بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی اس وقت پہنچ چکی ہے نک ٹو نک اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن معاملہ کنٹرول میں نہیں ہے حالات کنٹرول میں نہیں ہیں کنٹرول سے باہر ہیں وجہ صرف ایک ہی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کروڑوں عوام وہ بدل چکی ہے تبدیل ہو چکی ہے اور اس تبدیل ہوتی ہوئی عوام کو اس تبدیل ہوتی ہوئے سوچ کو شعور کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک انتہائی غیر فطری انداز میں اور ایک فیرونیت اور ڈکٹیٹرشپ کے انداز میں فستائیت کے محول میں یہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ نہیں ہو رہی پچھلے چوبیس اڑا چھتیس گھنٹوں سے کچھ خبریں یقدم اٹھالیس گھنٹوں سے خبریں آئیں اب جو اطلاعات ہیں کہ جی بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اگلا کام شروع ہوگا پھر اسد عمر صاحب کل پارٹی چھوڑ کر چلے گئے پارٹی بھی چھوڑ دی سیاست بھی چھوڑ دی اور وہ آرام سے گوشہ نشین ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ چوہا لنڈورا ہی بھلا یہ سارے معاملات جو ہو رہے ہیں کیونکہ پچھلے اٹھارہ انیس مہینوں سے مسلسل ایک تغدا کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا کریہ کرم کیا جائے پاکستان تحریک انصاب کو ختم کیا جائے اور یہ پچھلے اٹھارہ مہینوں سے تو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ سلطلہ شروع ہو گیا تھا جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے اور چند ماہ کے بعد ہی جب ان کی جنرل باجوہ کے ساتھ پتہ چلا کہ انڈرسٹیننگ نہیں ہو پا رہی کیونکہ وہ پسند کی وزیر اعلیٰ پسند کے چاہتے تھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ ان کی پسند کا ہو خیبر پاکستان کا وزیر اعلیٰ ان کی پسند کا ہو وزیر خزانہ ان کی پسند کا ہو وزیر داخلہ ان کی پسند کا ہو وزیر اطلاعات و نشریعت ان کی پسند کا ہو پرنسیبل سیکٹری ان کی پسند کا ہو تو یہ ساری چیزیں وہ اپنی پسند کی چاہتے تھے سسٹم پر کنٹرول چاہتے تھے اور سسٹم پر کنٹرول کر کے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی سیاست بھی میرے کنٹرول میں ہو عدالت بھی میرے کنٹرول میں ہو صحافت بھی میرے کنٹرول میں ہو وقالت بھی میرے کنٹرول میں ہو معیشت بھی میرے کنٹرول میں ہو اور دنیا بھی میرے کنٹرول میں ہو یعنی خارجہ پالیسی بھی میں چلا ہوں داخلہ پالیسی بھی میں چلاؤں اطلاعاتوں نے شریعت بھی میں چلاؤں اور وزیر آزم آفیس کو بھی میں کنٹرول کروں یہ ایک لڑائی شروع سے ہی ابتدا سے ہی چند مہینوں میں ہو گئی تھی اور اس کے بعد ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب آئیں اور عمران خان صاحب کو گرائیں اور یہ اس وقت سے سازشیں چل رہی ہیں سازشوں کے تانے بانے چل رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ادھر دوسری جانب عمران خان صاحب تھے وہ خلوص نیت سے لگے ہوئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ میرے ساتھ ہیں اور اس لیے کہ میں ان کو کوئی تکلیف نہیں دے تھا دے رہا میں تو ان کو پرموٹ کر رہا ہوں ان کو پرموٹ اس سنس میں کر رہا ہوں کہ میں تو اداروں کا دفاع کرتا ہوں اور افاری پاکستان کو دوسری جانب گالیاں دینے والے تھے اور ایک طرف تھے عمران خان صاحب جو بابانگے دوہر ہر جگہ پہ آیا ہر فورم پہ نیشنل انٹرنیشنل لوکل ہر انٹریو میں وہ دفاع کرتے تھے اور ان پہ تنقید بھی ہوتی تھی کہ یہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس طرح سے کرنے کی لیکن وہ سادہ آدمی تھے اور سادہ لوہی میں انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں اعتبار کرنے والے تھے تو بہرحال یہ اسی وقت سے کوشش کر رہی تھی اس لیے یہ اٹھارہ مہینے نہیں بلکہ پچھلے ساڑھے تین سال میں ابتدائی چھے آٹھ مہینے آٹھ مہینے نکال دیں یہ اس وقت سے یہ کوشش ہو رہی ہے اور یہ کوشش کرتے کرتے اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بالکل چادر اور چاردیواری جس کا ایک تقدس پوری دنیا میں ہوتا ہے وہ پامال ہو چکا ہے اور نہ ہی ہمارے اندر خواتین کی کوئی بے حرمتی کی کوئی شرم ہیارہی ہم خواتین کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں ماں و بہنوں و بیٹیوں کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں برحال اب آ رہا ہے بشرا بی بی کی گرفتاری اور اس کے بعد پارٹی وفاداریاں تبدیل کروائی جا رہی ہیں پہلے بشرا بی بی کی گرفتاری کی بات کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کا مطلب صرف یہ ہے یہ کافی دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کوئی آج کی یہ کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے بشرا بی بی کی میں بہت پہلے بہت پہلے یہ خبر دے چکا ہوں جب زمان پارک میں آپریشن ہوا تھا کرنا ہی کرنا تھا یہ شاید مارچ کی بات ہے اس وقت میں نے دی تھی کیونکہ حکم ہوا تھا بشرا بی بی کی گرفتاری کا اور عمران خان صاحب گرفتاری کا خواہش مریم صاحبہ کی تھی حکم نواز شیف صاحب کا آیا تھا کہ ان کو ہر صورت میں گرفتار کر کے اندر ڈالا جائے لیکن وہ بوجو نہیں ہو سکی اور چیرمن نیب جو ہیں آفتاب سلطان وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اپنا استفاد دیا اور آرام سے گھر جا کے عزت اور اخترام سے بیٹھ گئے اس وقت سے شروع ہو رہا ہے پھر اس دوران نو مئی آ گیا اور نو مئی سے کافی امیدیں مابستا تھیں کہ نو مئی آئے گا جیسے نو مئی ہوا اس کے بعد تحس نحس ہو جائے گی لیکن نو مئی جو ہے وہ بھی الٹا پڑ گیا اور اب واقعاً نو مئی الٹا پڑ گیا اور نو مئی کے نتیجے میں جو کچھ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ کچھ حاصل نہیں ہوا بلکہ اس سے عوام میں مضاحمت جو ہے وہ بڑ گئی ہے عوامی مضاحمت میں اضافہ ہوا ہے نو مئی کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حد تک تو آپ کسی کو کسی پر ظلم کریں تو بداشت کر لیتے ہیں لیکن جب ایک حد سے گزر جائیں تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ چلیں اب جیل آ گئی ہے تو جیل دو دن بھی کیا دو دن دو دن ہو یا دو مہنی ہو یا دو ہفتے ہو یا دو سال ہو اب ہم جیل میں پڑے ہیں یہ خدیجہ شاہ جیسی جو خاتون ہیں آپ دیکھیں کہ ناظر نام میں پالی ہوئیں سابق آرمی چیف کی نواسی ہیں تو وہ اگر جیل میں نہیں چوٹ رہیں اور دیگر خواتین جیل میں نہیں چوٹ رہیں اور ڈاکٹر یاسمین داشت جو کہ پروفیشنل خاتون ہیں انہوں نے انکار کر دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا اور پھر بہت سارے رہنماں عمر ترپراز ہیں اور میاں محمود رشید ہیں اجاز چودری ہیں چودری پروفیشنل آئی صاحب ہیں اب فواد چودری بھی ان میں شامل ہیں تو یہ سارے شاہ محمود قریشن صاحب ہیں بے شمار ہیں اور باقی خواتین جو ہیں سنم وغیرہ ہیں تو وہ سب انکار کر چکے ہیں تو جب اس حد تک مضاحمت ہو جائے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے اپنی شہریوں کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اب آتے ہیں واپس بشرا بی بی کی طرف آتے ہیں بشرا بی بی کی گرفتاری جو ہے وہ اس وقت مخصود اس لیے ہے کہ بشرا بی بی کو گرفتار کر کے تو ہم ان کو ظاہر ہے تھر ڈیگری استعمال کی جائے گی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے ان پر سختیاں کی جا سکتی ہیں اور ان سے پھر اپنی پسند کا کوئی سٹیٹمنٹ نکلوایا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب بشرا بی بی بھی بہت اعتبار کرتے ہیں اس لیے اس کپل کو توڑنا چاہیے اب یہ اندازہ کریں آپ یہ اس سے اور کیا ہو سکتا ہے کہ معاملہ آ چکا ہے کہ کپل کو توڑنے کا بشرا بی بی کو گرفتار کیا جائے اور سٹیٹمنٹ لیا جائے ان کے سابق شوہر بھی گرفتار ہیں اور اب پہلے وہ ان کی سہیلی کا فرہ گوگی کا فرہ شہزادی جو بھی ان کا اوریجنل لہم ہے تو ان پر سارے معاملہ ڈالا گیا ان کی خبریں چلائے گئیں اب اس کے بعد پھر ایک ظاہر ہے اب ان کے ایک ملازم کا انٹریو ہوا اور انعام شاہ اب ان کی انٹریو کے ٹکر میں آپ کو سناتا ہوں ان کے ٹکر کیا ہے انعام شاہ جو ہیں وہ بنی گالہ میں ان کے تھے عمران خان صاحب کے ملازم تھے اور وہاں پہ وہ دیکھتے تھے اب ان کو کافی عرصے کے بعد انٹریو کے لیے ان کو لائے گیا ہے اور یہ ہمارے دوست ہیں شریم صافی صاحب انہوں نے انٹریو کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر پندرہ دن بعد کالا بکرا مغواتے تھے کہا جاتا تھا یہ صدقہ کا بکرا ہے ٹھیک ہے جی تو صدقہ میرا خیال ہے کہ ساری کرتے ہیں اور آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن صدقہ تو ساری کرتے ہیں جو بھی جس کو بھی ہوتا ہے کہ جس پہ جسی نہیں زیادہ مشیبتیں ہوتی ہیں تو وہ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور صدقے کے بارے میں یہ ہے کہ وہ موت کے علاوہ ہر چیز کا اس کے اندر علاج ہے اور ہر بلار تل جاتی ہے موت کے سوا تو ہر پندرہ دن بعد کالا بکرا مغواتے تھے یہ پہلی پہلا ٹکر ہے اور کہا جاتا تھا یہ صدقہ کا بکرا انعام اللہ صاحب کہہ رہے ہیں منگل اور بدھ کو مرگی لاتے تھے اور مرگی صدقہ ہوتی تھی یہ بھی جرم ہے کبھی ہم گوشت چھت پر پھینکتے تھے کبھی ملازمین کو دیتے تھے یہ انعام اللہ صاحب کہہ رہے ہیں تو اس میں یہ ایک عام پریکٹس ہے یہ عام پریکٹس ہے کہ جب صدقہ کرتے ہیں جانوروں کو ڈال دیں اور انسان بھی کھاتے ہیں جانوروں بھی ڈالا جاتا ہے تو یہ اس کے بعد آتے ہیں جہانگیر ترین کو دور کرنے میں بشرا بی بی کا بڑا ہاتھ تھا بشرا بی بی کو آن چودری پر شک تھا کہ یہ علیم خان اور جہانگیر ترین کے وفادار ہیں آن چودری کو کہا گیا کہ بشرا بی بی کو پسند نہیں آپ نہ آئیں تو یہ معاملہ ہے اب اس طرح کی اگر ہماری پولیٹکس آپ یہ دیکھیں کہاں ہم کلبھوشن کو پکڑتے تھے اس کو کلٹیویٹ کرتے تھے کتنا بڑا ہم نے مارک ہمارا کلبھوشن سرونگ آفیسر جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھایا اور کہ جناب ہم اتنا بڑا کام کرسکے کلبھوشن اور کہاں آگئی ہیں جی اب فراغوگی اور انعام آگئے ہیں ابھی تو میرا خال ہے آگے ہو سکتا ہے ان کے جانوروں کے بھی انٹرویو کرنے پڑ جائیں جانوروں کی بھی گواہی آج ہے کہ وہ جو اپنے کتوں کو کھانا کھلاتے تھے وہ کیسا ہوتا تھا تو کتے کیا سوچتے ہیں اس ساری سیچویشن کے بارے میں تو اس کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے تو بارا پھر ایک ہم نے ابھی نندن اور تیارے گرائے وہ ایک مارکہ اور کہاں ہم وہاں تھے اور کہاں ہم یہاں آگئے ہیں اس وقت ہماری ترجیحات کیا ہیں کہ پیچھے شادی ہو رہی ہے اور اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آتش بازی ہو رہی ہے تو یہ ہوئے اب آپ بشرا بی بی کو گرفتار کرنا مقصود اس لیے ہے کہ ان کو گرفتار کر کے عمران خان صاحب پہ حملہ کیا جائے تو ان کو کہا جائے کہ جناب دیکھیں اب تو بشرا بی بی مان گئی ہیں تو میرا اپنا خیال ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ بشرا بی بی گرفتاری کے لیے تیار ہیں علیمہ گرفتاری کے لیے تیار ہیں عظمہ خان گرفتاری کے لیے تیار ہیں تمام بہنیں اور ان کی اہلیہ اور وہ سب اپنا مور بنا کے بیٹھے ہیں اور عمران خان صاحب کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کاش کتنا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے ادارے پچھلے اٹھارہ ماہ جتنی انہوں نے محنت کی ہے ایک پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے اور عمران خان صاحب کو کنارے لگانے کے لیے سیاسی اتبار دے اور ان پر پاتلانہ حملہ بھی ہوا تو کاش کاش وہ یہ کام پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کر لیتے تو زیادہ بہتر تھا اور میرا اپنا خیال ہے کہ پھر دوسری جانب جو چہرے جن چہروں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور جن چہروں پہ انویسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن چہروں کو واپس اقتدار قیوانوں میں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے دن رات اگر یہی محنت ہم کسی اور اچھے کام پر کر لیتے اور سیاست کا کام سیاست والوں کو چھوڑ دیتے تو زیادہ اچھا تھا میرا اپنا خیال ہے کہ شاید احساس زیان جو ہیں وہ ختم ہو چکا ہے اور اب احساس زیان یہ نہیں ہے کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سروائیول کہ ہماری سروائیول ہمارے سب کچھ ہمارے کنٹرول میں ہو اسد عمر صاحب کو اب اسد عمر صاحب کو گھر بٹھا دیا گیا ہے اور انہوں نے آئی پی پی جوائن نہیں کی اس لئے کہ فواد چودی صاحب کو کہا گیا انہوں نے نہیں جوائن کی اور وہ جیل میں چلے گئے اسد عمر صاحب گھر بیٹھ گئے سیاست سے کنارہ کش ہو گئے ان کے اب آپ یہ دیکھیں کتنی اچھے چھے لوگوں کو آپ سائیڈ پہ کر رہے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اور ظاہر ہے وہ ایک ہمت ان میں نہیں ہے وہ والی جو کہ وہ کر سکتے اور یہ یہ کوئی پاکستان کی سیاست جو پاکستان تحریک انصاف میں لوگ ہیں یا باقی جتنے بھی آتے ہیں وہ اس لئے دن ہی آتے کہ وہ کوئی انگریزوں کے خلاف مضاہمت کرنے کے لئے آ رہے ہیں یا غیر ملکی فوج اور غیر ملکی مسلط جو آرمی تھی ہماری برطانوی دور کا برطانوی دور میں تو یہ پولٹکس نہیں نہیں کر رہے ہیں یہ تو آئینے پاکستان کے تحت اندر رہ کے پولٹکس کر رہے ہیں تو ان کو غیر ملکی غیر ملکیوں سے بھی بتر سلوک کرنا ان کے ساتھ اور یہ فیصلے کرنا کہ سیاست ہم نے ہم جسے چاہیں گے وہ سیاست کرے گا جسے چاہیں گے وہ سیاست نہیں کرے گا تو یہ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے صحافت میں بھی سیاست میں بھی وقالت میں بھی عدالت میں بھی یہ جناب جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس سوچ اس سوچ سے نقصان ہے فائدہ کوئی نہیں ہے اس کے نتائج بلکل اچھے برامد نہیں ہوں گے بلکل بھی آپ جتنا بھی زور لگا لیں جتنا بھی زور لگا لیں جتنا بھی تگو دو کر لیں جو جتن کرنا ہے کر لیں اس سے کوئی اچھے نتائج برامد نہیں بلکل بھی نہیں باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے تو عمران خان جیل میں بیٹھا ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے ورام سے بیٹھا ہے سکون سے بیٹھا ہے اور وہ آپ سے رہائی کی اپیل نہیں کر رہا وہ باہر آنے کے لیے آپ کو چیخ و پکار نہیں کر رہا وہ آپ کو بلک میل نہیں کر رہا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں انٹسینٹ بجا دوں گا وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جنرل باجوا صاحب آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا وہ رام سے بیٹھا ہے اور اس کے باوجود اندر بیٹھا ہوا بھی اور سارے خوفزدہ ہیں ساروں کی ٹائنگے کامپ نہیں ہیں اور کامپے ٹانگ رہی ہیں یا ٹائنگے کامپ نہیں ہیں بس سب کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں جائیے جی آگے آگے ہوتا ہے کیا اب صدقہ دینا بھی عمران خان صاحب کا جرم ٹھائرہ اجازت دیدی اللہ حافظ